ایک اور چھوٹی سی بیٹ میں رستہ بین گالا جا سکتا وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ڈیالا جیل سے آپ بنی گالا منتقل کر دیں جس پہ 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے ہو جس کے کرمینل کیسز ہو ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس پہ نہیں ہو اس حساب سے تو پہ نواز شریفی سیاسی کے دینے ہیں اس سے زیادہ پریشانی کیس کیمپ میں ہے نہ پیپل سمارٹی پریشان ہے نہ ایم کیم پریشان ہے پریشان صرف مسلم لیگ نون ہے بلاول بھی بن سکتے ہیں اور لوگ بہت تیار ہیں یہ الیکشن کسی صورت ریورس نہیں ہو سکتا ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کیا دے سکتی ہے یا حکومت کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور پی ٹی آئی کی آفر کر سکتی ہے اب گورنمنٹ آفر کیا کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کیا ہے دو باقی یہ بات رہ گئے کہتے ہیں کہ نمبر ایک سٹولن منڈیٹ جو ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے علی امین گنڈاپور جن کے بارے میں ہم بڑی بات کرتے ہیں علی امین گنڈاپور کے بارے میں میں آپ کو یہ بات بتا دوں وہ میری اطلاعات کے مطابق دونوں طرف فیر کھیل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین 24 نومبر کے اتجاج کی طریقہ انصاف نے جو چار ڈیمانڈ سامنے رکھی ہیں حکومت ان چار ڈیمانڈ کو کسی بھی صورت پورا نہیں کرے گی کیونکہ ان چار ڈیمانڈ کو پورا کرنا مطلب حکومت کی سیاسی موت ہے اس لیے وہ ان چار ڈیمانڈ کو کسی بھی صورت پورا کرنے پر امادہ نہیں ہیں جبکہ باتشیت کے سسرے کو آگے بڑھانے کے لیے علی امین دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں ایسا کہنا ہے سینئر اینکر عزاز سید کا آئیں پہلے یہ گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پریسے صاحب یہ پاکستان تحریکین صاحب کا ٹریک رکار کر اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو واقعی جس طرح عزاز صاحب کہہ رہے ہیں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ روپیہ مانگا جاتا ہے لیکن چونی پہ پہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ عزاز صاحب بھی کچھ اس طرح کی صورتحال پینٹ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ واقعی آپ لوگ کو وڈڑا کرنا پڑے گا الیکشن تو فلال کئی نظر نہیں آتے حکومت کیوں چھوڑے گی دوسرا چھبیسویں آئینی ترمیم پارلمنٹ نے ٹو تھرڈ سے اس کو اپروف کیا جس میں مولانا فضل احمان آپ کے اپنے آج کل بڑے قریبی وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر نہ میرے خیال میں سپریم کورٹ سے ایسی کوئی تھنڈی ہواہے گی کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو اڑا دیا جائے تو آلٹیمیٹلی کیا خان صاحب کو اگر اڈیالا سے بنی کالا شفٹ کر دیا جائے تو اس پہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کیا اچھا جی جس طرح دیکھیں نا پہلے بھی کہاں کہ پوسیبلیٹیز پہ ورک اراؤنڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ سٹارٹ کرتے ہیں مگر یہ جو ڈیمانڈز دی گئی ہیں نا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بیئر منیمل ڈیمانڈز ہیں آپ کہہیں کہ ورکیبل نہیں ہے یا جس طرح سے 26 آئینی ترمیم کو آپ نے خود دیکھ لیا ابھی تک پوری فولی فنکشنل نہیں ہو سکی آپ نے کانسٹیوشنل بنچز کا کہا تھا ٹھیک ہے ہائی کوٹس میں کدھر گئے کانسٹیوشنل بنچز آخری جو ڈیشنل کمیشن کی میٹنگ جو ہے نا ایسے ہی ختم ہوگی کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ فیزبل ہی نہیں ہے یہ فارمولہ چل ہی نہیں سکتا جس طرح کا دیا گیا اور آنے والے دنوں میں آپ سپریم کورٹ میں بھی دیکھیں گے ابھی تو سٹارٹ ہے نا کہ کیسز انفولڈ ہوئیں گے انہیں نظر آئے گا ادھر بھی یہ ورکبل نہیں ہوگا اور فردر جو ستائیسویں آئینی ترمیم کی آوازیں انہی کے بنچز میں سے اٹھنی شروع ہوگی اور اس کے بعد مولانا فضل ایمان کا رد عمل آپ نے اس پہ دیکھ لیا ہے تو آلٹیمیٹلی یہ جو کانسٹیوشنل پیکج ہے اس پہ کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ڈیڈ لوگ کی کیفیت ہے کہ خالی آپ کہیں کہ جوڈیشری کی فیور میں جوڈیشری میں بھی آپ اگر فیر انیلیسس کر رہے ہیں جوڈیشری کی اس نے پاور کلپ کر دی اوور آل آپ کی جوڈیشری انڈرمائن ہوئی ہے فور ایکزامپل ہم لوگ سب لوگ اس وقت اس ٹیبل پر موجود ہیں سیٹلمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے کیونکہ جو چیزیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں جسے بیر مرمم بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی انہیں کنورٹ کرنا پاسبل نہیں لگ رہا دیکھیں پاسبل بن جائے گا ابھی آپ دیکھیں نا سب سے زیادہ پریشانی کس کیمپ میں ہے نہ پیپل سمارٹی پریشان ہے نہ امکیم پریشان ہے پریشان صرف مسلم لیگ نون ہے اور ان کی پریشانی آیا ہے ان کے سپوکس پرسن بھی دیکھ لیں آ رہے ہیں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں پنجاب ہلا ہوئے ہیں انہیں بہت زیادہ پریشانی ہیں دیکھیں پرابلم کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی پولٹیکس چھوڑ کے نا پی ٹی آئی کی خنس میں کہہ لیں یا جس طرح بھی یہ اس وقت بن گئے ہیں اسٹابلشمنٹ کا فیس اور فیس بھی ایسا بن گئے ہیں جو اسٹابلشمنٹ کو اس وقت بارے میں نہیں گیا اور اس فیس کو چینج کرتے ہوئے انہیں دیر نہیں لگے گی جس طرح کی پوسیبیلٹی بن رہی ہیں ابھی ایک دفعہ بس پی ٹی آئی کو نکلنے تو دیں اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کون بنے گا فیس پر جو معاملات میں نے کہا کون بنے گا بلاول بھی بن سکتے ہیں اور لوگ بہت تیار ہیں بہت سارے لوگ اور کون کون تیار ہیں دیکھیں آپ کے آپ کے جو ایکٹنگ چیف منسٹر صاحب جو اوپر گئے ہیں وہ کس لیے اوپر بھیجے گئے ہیں آپ لوگ تیار ہیں دیکھیں یہ تو دیکھیں ہمیں تیاری کی بات نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری پچاسی الیکشن پٹیشنز ہیں وہ کسی طرف لگیں احضار صاحب یہ کیا ہو رہا ہے صاحب یہ بیسکلی آلف برانچ شو کی جاری ہے پاکستان طریقین صاحب کو یا پاکستان طریقین صاحب اسے اوبرپلے کر رہی ہے ڈیلیبرٹی کر رہی ہے یا پاکستان طریقین صاحب کو کیا آئیڈیا نہیں ہو رہا یا ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہم نے کہہ تو دیا ہے دس ہزار پانچ ہزار ہر بندہ لے کر رہے لیکن واقعی بہت مشکل کام ہے اتنا بندہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے منصور برخواہ میں اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کیا دے سکتی ہے یا حکومت کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے ان ریٹرن اور پی ٹی آئی کی آفر کر سکتی ہے یہ پہلے دو چیزیں تو یہ تیع کر لیں بلخواہ میں حکومت کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ ہمارے اکنامک اشاریے بہتر ہو رہے ہیں تو یہ احتجاج نہ ہو لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور اکانومی ہماری اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے یہ گورنمنٹ کی بیسکلی حدف ہے اور گورنمنٹ کا حدف یہ ہے کہ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی اپنا احتجاج ختم کر دیں ٹھیک ہے اب گورنمنٹ آفر کیا کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کیا ہے دو باقی یہ باتیں رہیں گے پی ٹی آئی کی یا بانی پی ٹی آئی کی چار بیسک ڈیمانڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نمبر ون یہ سٹولن منڈیٹ جو ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے نمبر ٹو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی جو ترمیم ہے جو ابھی حالی آئینی ترمیم کی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے نمبر تری وہ کہتے ہیں کہ پلٹیکل پریزنرز جو ہیں ان کو ریلیز کیا جائے اور نمبر فور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پلٹیکل کیسز بنائے گئے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر بھی تو پلٹیکل کیس وہ کہتے ہیں نا میرے پہ بھی غلط کیس بنائے یہ سارے ختم کیے گئے یہ چار بیسک ڈیمانڈز ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اب ذرا ایویویٹ کر لیں کہ کیا گورنمنٹ جو ہے یہ جو چار بیسک ڈیمانڈز ہیں ایک ایک کر کے آپ بات کر لیں ان کو ختم کر سکتی ہے آنسر ہے نہیں نہیں سٹولن مینڈیٹ کا مطلب ہے آپ نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم آپ ججز کا اور یہ باقی جو سارے کام آپ نے کیے ہیں ان کو واپس آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ایک ویسی آنے لائٹر نوٹ موجودہ لگتا ہے ججز بھی نہیں آپ کرنے دیں گے ججز بھی شاید نہ کرنے دیں کیا ہوگیا بھئی چیف جسٹس بنے اچھا پھر پولٹیکل پریزنرز جو ہیں ان کے اوپر شاید کوئی تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ تمام مقدمات ختم کر لیں تو کیا وہ ایک دن میں ختم ہو جائیں گے اچھا ایک اور چھوٹی سی بیٹ میں رستہ بھی نکالا جا سکتا وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ڈیالا جیل سے آپ بنی گالا منتقل کر دیں ایک ایک سی بی ایم کے طور پر تو چھوٹی چھوٹی فیور تو شاید کوئی مل سکتی ہے کوئی ایک دو قیدی ریلیز کر دیں خان صاحب کو ادھر کر دیں لیکن ان کے جو بڑے مطالبات ہیں کیا وہ پورے ہوں گے تو آنسر ہے نہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی ابھی تک تو نہیں مانے گی اور آپ کو پتا ہے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بڑے ایک انیکسپیکٹڈ ہیں یعنی کہ ان کے اوپر کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ان کی ایلیہ جو ہیں وہ بھی نہیں بیٹ کر سکتی اور علی امین گنڈاپور جن کے بارے میں ہم بڑی بات کرتے ہیں علی امین گنڈاپور کے بارے میں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ چیف منسٹر بھی ہیں انہوں نے تمام سٹیکھولڈرز پاور کے اسٹیبلیشمنٹ بھی ہوگی ان سب سے رابطہ بھی رکھنا ہے اور انہوں نے اپنے پارٹی کے لیڈر کو بھی خوش رکھنا ہے اور لیڈر کے ساتھ تو ان کی ایلیہ کو بھی خوش رکھنا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ میری اطلاعات کے مطابق دونوں طرف فیر کھیل رہے ہیں وہ اسٹیبلیشمنٹ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ میں ادھر تک کر سکتا ہوں ادھر مجھ سے بیونڈ ہے اور ادھر بھی وہ ان کو بتانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور جب وہ نہیں مانتے تو وہ کرتے ہوئی ہیں جو زیادہ تار پارٹی لیڈر انہیں کہتے ہیں تو میرے خیال میں کہ ایکسپیکٹیشنز بھی آئی ہیں اور دینے کے لیے چیزیں بھی بڑی کام ہیں جو گورنمنٹ دے سکے ان کو اختیار صاحب پچھلے چند دنوں سے یہ خبریں بھی آئیں اختیار صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی کو نراز ہے بلاول صاحب جو ہیں وہ کچھ آپ سے نراز ہیں ٹاسک بھی دے دیا گیا اس آگڈار صاحب کو کہ ان کو جا کے منائے لیکن ابھی تک کوئی خوشی کی خیر کی خبر وہاں سے بھی نہیں آ رہی تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اور یہ انہاوز چینج کی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں کو ڈمپ کر دیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنے بڑے آپ سمجھ لیں کہ اتنا گیپ آ گیا ہے یا اتنی کچھ مخالفت ہے کہ اس سے راستے الگ ہو جائیں گے جہاں بھی مطلب آپ نے دیکھا کہ کوالیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ناراضگی بھی ہوتی ہے گلے بھی ہوتی ہیں شکوے بھی ہوتی ہیں حکایتیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی ہوتی ہے کہ جب لیڈرشپ آپس میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہے وہ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے میں ترہا تھوڑا سا یہ چھبیسویں آئینی ترمیم پر کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا مولانا فیلوریمان کے ساتھ ایک ساتھ پریس کانفرنس میں کہ ہم اس ڈراف کے ساتھ منوان ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ متفق ہیں لیکن یہ متحد پھر بھی نہیں ہو سکے اور اس کے پھر کہتے ہیں ووٹ نہیں دیکھ بکوز ان کو لیڈر نے اجازت نہیں دی یہ آدھا کام کرتے ہیں آدھا چھوڑتے ہیں اور بات کر کے اس سے پھرنا یہ ان کی عادت ہے کسی صورت اجاز بھائی نے بات کی میں یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن کسی صورت ریورس نہیں ہو سکتا اور کسی قیدی کو جس طرح آپ نے فرمایا آپ کے سوال تھا ان کا ایک مطالبہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے سیاسی قیدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سولہ ایم پیو یا تین ایم پیو میں قید ہو جس پہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے مقدمے ہو جس کے کرمینل کیسز ہو ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا اختیار صاحب اختیار صاحب اس پر نہیں ہوتا اس حساب سے تو پھر نواز شریف بھی سیاسی قیدی نہیں تھے نہیں تھے کس مقدمے کی بات جب ان کو نواز شریف تو کئی بات جیل میں کہیں جب گرفتار ہوئے سزا ہوئی جب وہ کیسز بھگت رہتے تھے تو پھر اس کا مطلب وہ سیاسی قیدی نہیں تھے کون سے مقدمے میں مختلف ناپ کے مقدموں میں جب وہ کہہ رہا ہوں سزا ہوئی کوئی چیز ثابت ہوئی ہے ثابت ہوئی تو تو قید ہوئے تھے جیل ہوئی تھی ان کو کس چیز پہ اکامہ کی بات کر رہے ہیں اکامہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں جب وہ آگئے تھے اکامہ کے بعد ان پر کیا تھا ناپ کے کیسز میں سزا ہوئی تھی سر ان کو وہ تو اس نے بھری ہو چکی نہیں نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ قید ہوئے تھے آپ لوگ تو ہمیں تب ہی یہی کہتے تھے کہ نواز شریف کو سیاسی وجہ سے قید کیا رہا ہے پاکستان میں آپ کو پتا کیسز اسی طرح بنتے ہیں بنا کے قید کیا جاتے ہیں اچھا اگر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جھوٹا ہے تو پھر پرویس خٹک اپنے کیابنٹ کا ممبر نہیں ہے ان کے اپنے کیابنٹ کے ممبر اس کی وٹنس نہیں بن رہے نواز شریف کے خلاف کون وٹنس تھا مجھے ایک وٹنس بتائیے ان کے خلاف تو اپنے گھر کے لوگ گوائی دے رہے ہیں توشہ خانہ کی گھڑی وہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دینا یہ کوئی کاروبار نہیں تھا انہوں نے تو ننے کی دکان کھول لی تھی ایسے اس میں اور اس میں زمینہ اسمان کا فرق ہے سیاسی قیدی اور کرمینل قیدی میں فرق ہوتا ہے توشہ خانہ کی گھڑی آپ نے فرمایا بیچ دی تھی توشہ خانہ کی چیز بیچنا جرم ہے جرم ہے کنفرم بات ہے یہ جرم ہے آپ بیسکلی اس بات کا اعتراض ہے آپ کو کہ بیچی کیوں ہے نوازشوی صاحب نے توشہ خانہ کی ایک گاڑی لی تھی وہ گاڑی پتا ہے آج کدھر ہے مرسیڈیز گاڑی ساڑھے چھے لاکھ روپے کی لی تھی اگر آپ کے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ وہ انہوں نے بیچ دی تھی اسی وقت تو مجھے میں پھر آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ توشہ خانہ ہے یہ چیز میں یہاں سے اٹھاؤں اور اٹھانے سے پہلے میں نے بازار میں اس کے آپ کے ساتھ میں نے قیمت لگا کے رکھی ہے یہ بزنس ہے یہ چیز میں یہاں سے اٹھاؤں اور میں نے بازار میں ان کے ساتھ اس کی قیمت لگا کے رکھی ہے یہ بزنس ہے بہت توشہ خانہ سے یہ چیز اگر میں لوں اور اس کو میں پرسنلی یوز کروں تو یہ رائٹ بنتا ہے جنہوں نے لی ہے انہوں نے ٹھیک لی ہے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ نواز شریف نے کوئی چیز لی ہو توشہ خانہ سے واضح میسیج دے رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی صورت رہا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان ابھی تو جیل میں ہے اور ان کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا اگر عمران خان باہر آ گیا تو ان کی حکومت اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گی اس لیے یہ عمران خان کو کسی بھی صورت رہا کرنے پر راضی نہیں ہوں گی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے چوبیس نومبر کی کال عمران خان کو رہا کر پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ